کورین کمپنی کے جو چیف ہیں جن کے پاس کانٹلیکٹ ہیں ان کو میں نے گزارش کی ہے کہ وہ اسی سال یہ سٹیٹ آف دی آرٹ یہ آئی ٹی پاک کو مکمل کریں جو کہ پاکستان نہیں بلکہ اس پورے خطے میں ایک رول موڈل ہوگا نہ صرف پاکستان کے اندر باقی جوگوں پر جب اس طرح کی صوبے جو ہیں انشاءاللہ پنجاب سندھ کے پی بلوچستان اس طرح کے منصوبوں کو آگے بڑھائے گا تو یہ سٹیٹ آف دی آرٹ آئی ٹی پاک ایک رول موڈل کی طرح یہ کام دے گا پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی سیٹ آف دی آرٹ آئی ٹی پاکستانятся جو اسے لئے ناد یا نادگا رہی ہیں کمپلیٹ دس پروجکت دو سال اللہ وقت ہمارکتنا ہے شکریہ کلاعباد کا بلکے پاکستان کا پہلا ایک انتہائی جدید آیٹی پاک کے وزت پہ آیا ہوں اور اس آیٹی پاک کی تعمیر کے لئے we are very grateful to the government of South Korea for their generous contribution in organizing and now there's a wonderful IOT park under construction جوارہ جوارہ کا اپنے تاریز بیشتروں ایساس ایساس بیشتروں میں تکلید کی بھی ایساس ایساسی کی بھی ایساسی کی طرف کنید میں باکنید بہنید کیا ہے جوارہ چیزیں، جوارہ شکلی بھی ایساسی کی طریقہ and state-of-the-art in terms of its facilities and all other attached departments. So, once again, thank you for your support. اس میں حکومد پاکستان یہ تقریبا چوبیس یا پچیس ارب روپے کے قریب کی علاقت سے یہ state-of-the-art آئیٹی پاک کا زیر تعمیر ہے اور اس میں جنوبی کوریا کی حکومت نے تقریبا ستر ملین سے زائد ڈالر کانٹیبوٹ کیے ہیں جو ایک بڑا سوفٹ لون ہے اور بہت اس کی جو شرائط انتہائی نرم ہیں اور باقی وسائل حکومت پاکستان نے اس میں کانٹیبوٹ کیے ہیں تقریبا پچیس ارب روپے کا یہ منصوبہ یہ ہماری جو مخلوط حکومت تھی اس کے زمانے میں دوہزار بائیس جولائی میں یہ اس پاک کی تعمیر کا کانٹریکٹ جنوبی کوریا کی کمپنی کو آورڈ کیا گیا ان کے جو مستر لی کیوں گے ہو یہاں پر موجود ہیں اور انتہائی نفاست سے اور انتہائی ایک اعلی درجے کی تعمیر کا کام بڑی تیزی سے روان دبا ہے جب ہماری حکومت دوبارہ آٹھ فروری کے انتخاب کے نتیجے میں آئی تو میں نے آتے ہی اس منصوبے کی میٹنگ لی اور جو پروگرس تھی وہ لی تو پتہ جی چلا کہ آٹھ گھنٹے کام ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ آٹھ گھنٹے اگر کام ہوگا تو یہ تو پھر صدیان لگ جائیں گی تو اس وقت الحمدللہ ہماری حکومت کے آنے کے بعد یہ چوبیس گھنٹے راؤنڈ اکلاک یہ کام چل رہا ہے تعمیر کا اور جو مجھے جو تکمیل کی تاریخ بتائی گئی ہے وہ اگلے سال یعنی جون دوہزار پچیس میں چوبیس گھنٹے کام کی سپیٹ کے باوجود یہ آج سے تقریبا کوئی دس گیارہ ماہ بات یہ مکمل ہوگا جو کہ میں نے بڑے عدب سے اپنے کالیکس کو کہا ہے ایم اوس شہزا خوزہ صاحبہ کو اور کیپٹن محمود جو ہمارے آئی ٹی کے جو انتہائی لائک اور فائک سیکرٹری ہیں اور جو کورین کمپنی کے جو چیف ہیں جن کے پاس کانٹریکٹ ہیں ان کو میں نے گزارش کی ہے کہ وہ اسی سال یہ سٹیٹ آف دی آرٹ یہ آئی ٹی پاک کو مکمل کریں جو کہ پاکستان نہیں بلکہ اس پورے خطے میں ایک رول موڈل ہوگا نہ صرف پاکستان کے اندر باقی جگہوں پر جب اس طرح کی صوبے جو ہیں انشاءاللہ پنجاب سندھ کیپی پلوڑستان اس طرح کے منصوبوں کو آگے بڑھائے گا تو یہ سٹیٹ آف دی آرٹ آئی ٹی پاک ایک رول موڈل کی طرح یہ کام دے گا پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے بھار بھی آپ سٹیٹ آف دی آرٹ آر کنید وردہ کہ ایک رہا کرنے آپ کو کام دے گا پاکستان پاکستان اعمال آرų 24 صورت جو آرڈ آرڈ آرہ 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 آپ اس وقت تمام شاہر کرتے ہیں کہ تم تو سب سے یہ تشک کریں اس وقت تک ہماراً جنسلل لیا میں سب سے کامل کرتے ہیں ہم کارے میں تک ہوں؟ بہتک ہماراً بہتک ہے بہتک ہے میں نے دیکھا ہے اور درست پارٹی وہی получیل کیوا کام کرنیے اور کام ہے ٹکنکل لیکن ظاہری طور پر تعمیر کا کام شاندار ہے بہت اچھی قولٹی ہے اور جنوبی کورین جو ہیں وہ اس معاملے میں ان کا بہت بڑا نام ہے کہ وہ کالیٹی کو اوپر کمپرمائز نہیں کرتے میں نے ڈاکٹر فضل چودی صاحب کو بھی راجہ خرم صاحب کو بھی گزارش کیے کہ وہ یہاں پر آیا کریں کیونکہ ان کے اسلام آباد ان کے حلقے میں یہ آئیٹی پارک بن رہا ہے لہٰذا اس کی تعمیر میں پوری طرح یہ انٹرسٹ لیں تاکہ یہ آئیٹی پارک ان کو بھی اس کی آگائی حاصل ہو اور اس طرح اس کی تعمیر میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو ہم اس کو دور کرنے میں محمد محمد صاحب ہوتے ہوں اس آئیٹی پارک میں میں جو چیدہ چیدہ جو اس کے ہیں ہائی لائٹس میں وہ بیان کرتا ہوں یہاں پر ایک سو بیس دفاتر ہوں گے آئیٹی انیبلڈ کمپنیز کے ایک سو بیس وہ کمپنیاں ہوں گی اور ان کے بعد ان کے سینکڑوں ہزاروں ان کے سکیلڈ اور ویری نالجیبل ان کے وہاں پر کمپنی میں کارکن ہوں گے انکویشن سینٹر پندرہ آفیسز اور سٹارٹ اپس یہاں پر ہوں گے انکویشن سینٹر ہوگا بزنس سپورٹ سینٹر جہاں پر لیگل مارکٹنگ اور فرینچل سپورٹ فزیلٹیز بلکل انڈر ون امبریلہ یہاں پر موجود ہوں گی اور جو ایکیڈیمیا ہے اس کے ساتھ اس سینٹر کا بڑا مربوط اور بڑا یعنی بڑا کلوز کارڈیشن کے ساتھ ہوگی ان کے ساتھ ایکیڈیمیا کے یہاں پر جو پروفیسرز ہیں سٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں آیا کریں گے ان کے لیے ہم نے یہاں پر ریسٹ ہاؤسز بھی ویڈن دیز دس پرمسز ہم نے وہ اس کا انتظام کیا ہے تاکہ یہاں پر جو جو نولج کی جو یہاں پر اس کو ہم نے پرموٹ کرنا ہے ایکیڈیمیا کا بڑا کلوز لنکج ہوگا اس کے علاوہ ڈیٹا سینٹر یہاں پر بنایا جا رہا ہے آہ لیول تھری ڈیٹا سینٹر بنایا جا رہا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بزادے خود ایک آہ بہت آہ باندھا ہائیس لیول یہ ڈیٹا سینٹر آج کل لیول فور دنیا میں آہ انٹروڈیوز ہو چکا ہے لیکن یہ لیول تھری ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ پہلا لیول تھری سینٹر ڈیٹا سینٹر بنایا جا رہا ہے اور میں نے ابھی اس کی سٹوریج کیپیسٹی دیکھی ہے اس کو بھی بہت آہ بہت بڑی سٹوریج capacity ہے اور انشاءاللہ اس کا بے پناہ فائدہ ہوگا اور اسی طریقے سے یہاں پہ commercial and recreational facilities بھی بنائی جائیں گی جہاں پر یہاں پر کام کرنے والے رہنے والے ان کے لیے sports facilities یہاں پر موجود ہوں گی پھر R&D Research and Development IT Labs کا یہاں پر باقیادہ یہاں پر ایک بہت important segment بنایا جا رہا ہے اور جس سے کہ ریسرچ and development کو اس فیلڈ میں ان کو بہت مواقع ملیں گے ہمارے ریسرچز کو نوجوانوں کو نوجوان بچوں بچیوں کو جو کہ پورے پاکستان سے یہاں پر آئیں گے اپنی مباری پہ اور وہاں پر آکے ان کو ایک learning curve ہوگا جس سے ان کو بے پناہ ان کو فائدہ ملے گا